پینما کے بعد ایک اور ہنگامہ سا اور اب ڈالر سے زیادہ ساسوں کا راز جلد بے نکاب ہوگا او سی سی آر پی نے تحل کا مچا دیا کرپشن سے مطالق عالمی اداری کا کہنا ہے کہ سویس سیکریٹس کے تحت اٹھارہ ہزار بینک اکاؤنٹس میں رکھے گئے پیسوں کی تفصیلات جلد سامنے آئیں فیک نیوز پر سزا تین سال سے بڑھا کر پان سال صد مملکت نے پیکہ ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا آرڈیننس کے مطابق اسی بھی شخص ادارے پر ذاتی حملوں تنقید یا تشخص کو نقصان پہنچانے پر سزا ہوگی پیکہ آرڈیننس میں شخص کی تعریف شامل کر دی گئی کوئی بھی کمپنی اسوسییشن ادارہ یا ایتھارٹی شامل ہے وزیراعظم اور خاتون اول کی طلاق سے متعلق خبریں چلائے گئیں فیک نیوز کا خاتمہ ضروری ہے وزیراعظم فاروق نسیم کہتے ہیں جالی خبر دینے والے کی زمانت نہیں ہوگی کسی کو استثناء نہیں ملے گا پبلک آفیس ہولڈر اور عام آدمی بھی شکایت کر سکتا ہے چھے ماہ میں فیصلہ نہ ہوا تو ہائی کورٹ متعلقہ جد سے پوچھے گا پھر نہ کہنا بتایا نہیں مریب نباس نے حکومت کو خبردار کر دیا حکومت جو قوانین بنا رہی ہے وہ خود ہی اس کی زد میں آئے گی شہری رحمان نے کہا ایسے قوانین بنا کر حکومت اختلاف رائے کو ختم کرنا چاہتی ہے سعید گانی بولے غلط خبر کو بنیاد بنا کر کسی کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا آسیف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات تہہ ہو گئی ذرائع کا بتانا ہے کہ کل سابق سادر پی ڈی ایم کے سربراہ کی رہائش گاہ پر جائیں گے آسیف علی زرداری کے اعزاز میں شائعہ بھی دیا جائے گا کھانے کی میز پر حکومت سے خلاف تحریک آدم اعتماد پر بات چیت ہوگی حکومت کا کھیل ختم ہونے والا ہے قوم کو بھکاری بنانے والے کا انجام قریب ہے مولانا فضل الرحمان کا ہنگو میں خطاب کہا مجھے خریدنے کی کوشش کی گئی در آیا دھمکایا بھی گیا خواجہ سے بولے یہ الیکشن کا سال ہے ہو سکتا ہے بلدیاتی انتخابات سے پہلے جرنل الیکشن ہو جائیں تحریک آدم اعتماد پیش کرنے کا اعلان نئی ڈیل کی کوشش ہے شام امود پوریشی کہتے ہیں احتساب سے بچنے کی کوششیں ناکام بنائیں گے وزیراعظم مسلسل کہہ رہے ہیں نارو کا امکان سے پر ہے بابا چودری نے کہا اپوزیشن پاک آسٹریلیا سیریز منصوب کرانا چاہتی ہے دو دہائیوں بات ہونے والی سیریز سے پوری قوم خوش ہے مگر اپوزیشن کے پیٹ میں درد